موسیقی اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف ہمیں یقین تھا ہمارا کسور نکلے گا امیر قزل باج کا یہ خوبصورت شہر آپ نے سماعت کیا میرا نام فرہان علی ہے اور میں ٹیٹوریا.پ کے ورد اردو کا آن سکرین انسٹرکٹر ہوں آج ہم آپ کی کتاب کے چھتے سبق پنچایت کا مجموعی جائزہ لیں گے اس کا اوور ویو پیش کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مصنف کون ہیں اس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند جو اردو کے ابتدائی افثانہ نگاروں میں شامل ہیں انہوں نے افثانہ نگاری کا نہ صرف آغاز کیا بلکہ اس کو بامے اوروش تک لے گئے اس کو فروغ دیا اگر پریم چند اردو کو میسر نہ آتے تو اردو افثانہ شاید اس شکل میں ہم تک نہ پہنچ پاتا اب بڑھتے ہیں سبق تعرف کی طرف سبق معانی کی طرف سبق کا نام ہے پنچایت یہ لفظ اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہوگا پنچایت کسے کہتے ہیں پنچایت گاؤں دیہات میں یا دور دراز علاقوں میں اس کمیٹی کو کہتے ہیں جو معاملات کا جھگڑوں کا فیصلہ کرتی ہے پنچایت میں پانچ ممبر ہوتے ہیں چار ممبر جنہیں ججز کہلیں اب اور ایک ممبر ایسا ہوتا ہے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اسے سرپنچ کہتے ہیں تو یہ پانچوں مل کر کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس سبق کی طرف یہ ایک افثانہ ہے اور اس افثانے میں ہندی کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں اردو کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں اس میں کہانی بیان کی گئی ہے دو دوستوں کی تو اس سبق میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دو دوستوں کی کہانی بیان کی گئی ہے ایک دوست کا نام تھا جمن شیخ اور دوسرے کا نام تھا الگو چودری یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے اس زمانے کے دوست تھے جب جمن شیخ کے والد شیخ جمعراتی زندہ تھے اور وہ مکتب کیا کرتے تھے یہ دونوں ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے ان دونوں دوستوں کو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ تھا گھر کے معاملات میں بھی ایک دوسرے پر کامل اعتماد کرتے تھے جممن شیخ کی ایک خالہ تھی جو بیوہ تھی اور بوڑھی خاتون تھی ان کے پاس کچھ پراپرٹی تھی لیکن خالہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس وجہ سے جممن شیخ کی نظریں خالہ کی پراپرٹی پر تھی وہ کسی طرح اس پراپرٹی کو ہتھے آنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہیلے بہانے کر کے سوز باغ دکھا کے وہ پراپرٹی اپنے نام کرا لی اس پراپرٹی نام کرانے سے پہلے وہ خالہ کی آو بھگت کرتے تھے ان کی توازو کرتے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی خاطرداریوں پر مہر ہو گئی یعنی خالہ کے ساتھ ان کا رویہ بلکل بدل گیا یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں رشداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں رشداروں کے ساتھ لالچ پر مبنی تعلق نہیں استوار کرنا چاہیے بلکہ خلوص پر مبنی تعلق ہونا چاہیے اس سے آگے یہ بیان کرتے ہیں منشی پریمچند کہ خالہ نے جب جممن شیخ کا اور ان کی بیگم فہیمن کا بدلہ ہوا رویہ دیکھا تو وہ بہت دکھی ہوئیں انہوں نے جممن شیخ کو پنچایت کی دھمکی دی ان کو اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا ازر خالہ کا یہ حال تھا کہ وہ آس پاس کے دیہات کا چکر لگاتی لوگوں کو اپنی مدد پر آمادہ کرتی انہیں اپنا دکھڑا سناتی اس دوران خالہ کی ملاقات الگو چودری سے بھی ہوئی جو جممن شیخ کے نہایت قریبی دوست تھے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں خالہ نے الگو چودری سے بھی کہا کہ تم بھی پنچایت میں آنا الگو چودری نے ہیلا بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن خالہ نے کہا کہ تمہیں آنا ہوگا جممن شیخ سے تمہاری دوستی اپنی جگہ لیکن کیا تم خدا سے نہیں درتے تیہ کردہ دن پہ پنچایت بیٹھی جممن شیخ نے لوگوں کی خاطرداری کا انتظام کیا ہکے پانی کا بندوبست کیا وہ اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے تھے پیسہ خرچ کر کے اور اپنے اثر اور سوخ کا استعمال کر کے خالہ نے پنچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نے اپنی جائدات جممن شیخ کے نام کر دی تھی جو ان کے بھانجے ہیں اس کے بدلے جممن شیخ نے خالہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تاہین حیات یعنی زندگی کے آخری سانس تک آخری مور تک خالہ کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے خالہ یہ سب رودات سنا کر پنچوں سے انصاف طلب کرتی ہیں یہاں فراز کا ایک شیر کوٹ کرتے چلیں کہ منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کروگے منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کروگے مجرم ہیں اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے اس کے بعد باری آتی ہے جومن شیخ کی تو جومن شیخ ہیلے بہانے بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کھیتوں سے آمدنی نہیں ہوتی اور خالہ کا میں ہر ممکن خیال لکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بس عورتوں میں تھوڑی بہت انبند رہتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے اس پنچایت میں سرپنچ چنا جاتا ہے الگو چودری کو جومن شیخ کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ الگو چودری ان کے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹیے یار ہیں تو وہ انہی کے حق میں فیصلہ دیں گے بیٹھتے ہیں تو خوفِ الہی ان پر غالب ہو جاتا ہے عدل و انصاف کے تقاضے ان کے دل میں راسخ ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں حق پر مبنی فیصلہ کرنا ہوگا وہ جرہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جومن شیخ نے زیادتی کی ہے انہیں یہ چاہیے کہ خالہ کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہبا نامہ منسوخ ہو جائے گا یعنی خالہ نے جو جائدات ان کے نام کی ہے وہ سب کینسل ہو جائے گا جومن شیخ یہ فیصلہ سن کر سکتے میں آ جاتے ہیں اس پنچائد کے بعد جومن شیخ اور البو چودریم کی دوستی میں درادیں پڑ جاتی ہیں یہ درادیں صرف ان تک ہی محدود نہیں رہتی ہیں بلکہ دونوں گھرانوں کی خواتین بھی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ چودرائن اور فہیمن کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے چودرائن بیگم ہے الگو چودری کی اور فہیمن بیگم ہے جومن شیخ کی تو دونوں ایک دوسرے کو خوب برا بھلا کہتی ہیں اس لڑائی کو ختم کرا دیتے ہیں جومن شیخ اور الگو چودری اس واقعے کو رونما ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہوتے کہ الگو چودری بیلوں کی ایک جوڑی خریدتے ہیں ان میں سے ایک بیل مر جاتا ہے اور ایک بیل بچ جاتا ہے وہ جو بیل بچ جاتا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک شخص سمجھو سیٹ کے ہاتھ بیش دیتے ہیں سمجھو سیٹ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بیل کی قیمت ایک ماہ بعد ادا کروں گا سمجھو سیٹ کا یہ کاروبار ہوتا ہے کہ وہ گاؤں سے کچھ چیزیں لے جاتے ہیں منڈی میں انہیں ادھر بیشتے ہیں اور منڈی سے کچھ چیزیں لاتے ہیں جو گاؤں میں لاکر بیش دیتے ہیں جب نیا بیل ان کے ہاتھ آتا ہے تو ان کی لالچ میں اضافہ ہو جاتا ہے جہاں وہ ایک چکر لگاتے تھے وہاں وہ تین تین چار چار چکر لگانے لگتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوتھے چکر پہ بیل پر کئی گنا زیادہ بوجھ لات کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بیل تھکن کے مارے گر جاتا ہے سمجھو سیٹ اس کو مارتے پیٹتے ہیں لیکن بیل اٹھنے کا نام نہیں لیتا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دم نکل گیا ہے رات کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چور آ کر ان کی ساری کمائی لے اڑتا ہے اور گھی کے کئی کنستر بھی غائب ہو جاتے ہیں اس بات کو سمجھو سیٹ اپنی غلطی قرار نہیں دیتے بلکہ سارا الزام دھر دیتے ہیں الگو چودری پر ادھر الگو چودری کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے بیل کے ڈیڑھ سو روپے کم ملیں گے جب بھی الگو چودری سمجھو سیٹ سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو دونوں میاں بیوی ان کے ساتھ سخت بتعمیلی سے پیش آتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ الگو چودری تیہ کر لیتے ہیں کہ آج تو میں ڈیڑھ سو روپے لے کے رہوں گا سمجھو سیٹ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے تو پیسے دین ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے اس موقع پہ گاؤں کے کچھ لوگ آ کر بیچ بچاؤ کرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پہ پر پنچایت کی جائے پنچایت ہوتی ہے اس پنچایت میں سمجھو سیٹ سرپن چنتے ہیں جممن شیخ کو جب جممن شیخ کو سرپن چنا جاتا ہے تو الگو چودری سوچتے ہیں کہ اب تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا لیکن جیسا کہ پہلے ہوا تھا جممن شیخ جب سرپنچ کی مسنت پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا خوف ان پہ غالب ہو جاتا ہے انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس مسنت پہ بیٹھ کے انہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا وہ دونوں فریقین کے بیانات سنتے ہیں سمجھو سیٹ کا بیان سنتے ہیں اور الگو چودری کا بھی بیان سنتے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ سناتے ہیں فیصلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیل الگو چودری نے سمجھو سیٹ کو دیا تھا تو وہ بالکل صحت مند تھا اس کے بعد اگر وہ بیل مر گیا ہے تو اس کے ذمہ دار سمجھو سیٹ ہیں الگو چودری اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس لیے سمجھو سیٹ کو چاہیے کہ وہ بیل کی مکمل رقم یعنی ڈیر سو روپے ادا کریں الگو چودری کو یہ فیصلہ سن کر الگو چودری پھولے نہیں سماتے پنچائد برخواست ہوتی ہے جمن شیخ اپنے دوست کے قریب آتے ہیں اس سے گلے ملتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست مجھے معاف کرنا جب تم نے میرے خلاف فیصلہ سنایا تھا تو میں اس فیصلے کو نہیں سمجھ سکا تھا میں یہ نہیں جان سکا تھا کہ حق اور انصاف کے تقاضے کیا ہوتے ہیں سرپنچ کی مسنت کا تقدس کیا ہوتا ہے لیکن آج جب میں نے خود فیصلہ سنانا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے جب یہ دونوں دوست آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو جو بھی ان کے دل میں محل ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور دونوں کی دوستی ایک دفعہ پھر مضبوط ہو جاتی ہے اس دفعہوں کی دوستی دنیا داری کے لحاظ سے نہیں ہوتی بلکہ حق اور سچائی کے حصول کے لیے ہوتی ہے خیر کے لیے ہوتی ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق پنچایت سے ہم کیا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس سبق سے سیکھتے ہیں عدل و انصاف کی اہمیت عدل و انصاف کا تقاضہ کیا ہے عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے تاکہ یہ معاشرہ خرابیوں سے پاک ہو سکے دوسری بات اس سبق سے ہم سیکھتے ہیں سچائی اور نیکی کا راستہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اہدنسترات المستقین یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھے رستے پہ چلنے کی تو اس سبق سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے رستے پہ چلنا چاہیے خیر کے رستے پہ چلنا چاہیے یہ ہے دوسرا سبق جو ہم اس سبق سے سیکھتے ہیں تیسری بات جو ہم اس سبق سے سیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں موجود بڑوں اور بوڑوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہمارے ماں باپ ہوں یا ہمارے دیگر اشدار ہوں اگر ہم اپنے گھر میں موجود بوڑوں کا خیال رکھیں گے ان کی ضروریات پوری کریں گے ان کا احترام کریں گے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو ہمیں اولڈ ایج ہوم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا عالمیاں ہے کہ لوگ اپنے گھر میں موجود بڑوں کا خیال نہیں رکھتے ان بڑوں کا جو ساری زندگی ہمارا خیال رکھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہم اس سبق سے سیکھتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے اس سبق پنچایت کا اوورویو پیش کیا امید ہے آپ کو اس سلسلے سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور سبق کا مفہوم اور اس سے سیکھنے والی جو باتیں ہیں ان کو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا میرا نام فرہان علی ہے اور میں ٹیوٹوریا.پ کے پر اردو کا آن سکرین اسٹرکٹر ہوں